حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کا مکتوب ہے مکتوب نمبر بارہ خدا کی قسم اگر یہ کہیں ایسے بھی جو فکر رضا فکر مجدد فکر گنجے پاکس پر قائم ہو اور مجھے کہیں چھو چال ساڑی امجین پٹھے پا میں منٹ بھی دیر نہ لاؤں کہ سننی پیردیاں مجین ہیں اور اگر پیر پد عقیدہ ہو تو اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو میں نہیں معاف کروں گا کیونکہ پہرے دار کی ڈیوٹی ہوتی ہے ورنہ دنیا بھی کہتی ہے کہ کتی چورا نہ لڑی مکتوب نمبر پندرہ سامانہ ریاست علاقہ ہے انڈیا کا آپ نے سامانہ کو در نکوہش خطیب ایک خطیب کی مضمت میں مکتوب لکھا مجدد صاحب نے خط لکھا سیدوں کو سادات اعظام و قضاء و احالی و موالی کرام بلدہ سامانہ صدور یافتہ سامانہ شہر سیدوں کو کاشیوں کو مفتیوں کو مجدد صاحب نے خط لکھا آج کے اللہ ماشاءاللہ پیل خط لکھ رہے ہیں کہ مریض کی گندم پاک گئی ہے یا آج بھی نہیں پکی خود آئیہ دے جاؤ گے آپ نے فرمایا شنی داشت سنا آن گیا ہے حالانکہ آج جو ہمارا آسانی پسند طبقہ ہے ان کے دروازے پر آ کر کوئی دروازہ توڑ بھی دے کہ دین پر عملہ ہو گیا ہے ذرا اٹھ کے باہر آو جانا ہے نہیں نکلیں گے تمہیں پتا نہیں جب غازی منتاز قادری شہید کا مسئلہ بنا تھا ان شیروں میں سے کسی کی سانس بھی آتی تھی یہاں فرمایا سنی داشت اگرچہ مجھے آیا تو کوئی نہیں بتانے مگر سنا یہ گیا ہے کہ خطبہ مقام کہ تمہارے علاقے کے خطیب نے در خطبہ عید قربان عید قربان کے خطبے میں ذکر خلفاء راشدین رضی اللہ تعالی عنہم ترک کر دا یہ جرم ہو گیا ہے کہ تمہارے علاقے کے خطیب نے عید قربان کے خطبے میں خلفاء راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کا خطبے میں ان کے نام نہیں لیے کیونکہ ہم نے اب ان لوگوں کا محاسبہ کرنا ہے داتا صاحب مجدد صاحب آلہ حضرت امام فضل خیربادی سیدنا میر علی امام شابد الحق مدر سے دیلوی ان کی تعلیمات پر مشتمل ہم ایک فارم بنائیں گے جو پیر فل کرے گا وہ رہے گا جو خطیب امام وہ فل کرے گا وہ سنی مسجد میں رہے گا کیوں جاگ اٹھے ہیں اہل سنت گونج اٹھا یہ نعرہ ہے دور ہٹاؤ اے رفی خطیبو ہر نمبر ہمارا ہے تو چیک کرو تم اپنے اپنے لاکھوں میں جمعہ کا خطبہ دینے والا نام لیتا ہے یا نہیں لیتا جدد صاحب تو ہند کی ایک جگہ پہ ایسا ہوا تو نیند نہ آئی آپ بھی تو چیک کرو نا اپنے خطیبوں کو مجھے دے سب لکھتے ہیں اس خطیب نے یہ مقدس نام نہیں لیے پھر یہ بھی سنا گیا کہ جب کچھ لوگوں نے اس کا مواقضہ کیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا غنیمت ہے کہ معاشرے میں ایسے لوگ تھے خطیب صاحب سے پوچھا تو کہتے ہیں بسہ وہ نسیانے خود اعتدار نہ کردہ وہ آگے دھتی دکیل سنگھ جیسا خطیب تھا ڈھول نما کہتے ہیں اس نے آگے یہ معذرت بھی نہیں کی کہ میں تو بھول گیا ہوں بھول سے رہ گیا ہے نام میں لینے تو تھے میں نے بس بھول سے نہیں لے سکا مجدر صاحب کہتے ہیں یہ اس نے بانا بھی معذرت بھی نہیں کی چلو معذرت کر جاتا اور آگے پابند ہو جاتا تو اور بات تھی تیسرے نمبر پہ ایف آئی آر میں ترم کیا لکھا ہے یہ مجدر صاحب شکیں لگا رہے ہیں آئین کی ایک نام نہیں لیے دوسرا معذرت نہیں کی اور تیسرے نمبر پہ بتمرت پیش آمدہ آگے سے اکڑتا ہے آگے سے اکڑتا ہے اس جھوٹے جیسا جو سرگودے کے ایک میلے میں رہتا ہے وہ گفتا اور کہتا ہے اس نے کہا کہ چیس ہو جائے کیا ہو گیا ہے اگر اسامی خولفہ راشدین مذکور نہ شدہ اگر خولفہ راشدین کے نام نہیں لیے گئے تو کیا ہو گیا ہے آگے اکڑتا ہے اور پھر ساتھ کچھ بابا اسے منعجل قرآن کی بھی لگی ہوئی تھی یہ بات کی جو بیماری ہے کہتا کیا ہے کہ آز شرائط خطبہ نیس کہ ہمارے شیخ علیہ السلام نے کہا ہے کہ یہ خولفہ راشدین کے نام لینا یہ کوئی خطبے کی شرطیں نہیں ہیں خطبے کی شرائط نہیں ہیں یہ جرم اکٹے ہو گیا نام نہیں لیا پھر معذرت نہیں کی کہ بھول کر رہ گئے پھر اکڑتا ہے پھر کہتا ہے کچھ میں کوئی شرطوں میں سے آپ نے فرمایا وَبَشِدَّتَوْغِلْزَتْوَانْ خَطِیبِ بے انصاف پیش نامدن آگے ظلم یہ ہے کہ وہاں کے سیدوں نے اور لوگوں نے اس خطیب کو دو اڑتے نہیں مارے حالیہ کے اڑتے رہی مر کہو تم اب پوچھا جا رہا تھا مجددہ صاحب خطیب کی تو بڑی عزت ہوتی ہے مجددہ صاحب عدل بندے تھا پتر ویکھو خلفہ راشدین دے نہ چھٹے تو تُسی یہ دیستہ کرو مارو چھتی آئے سنو فکر مجدد پیدا کرنے والے تو دفن ہو گئے اب ہمیں ہی پنجابی بھی بولنی پڑے گی کیا لفظ لکھے ہیں کہنے لگے بشدت لوگوں نے اس پر شدت کیوں نہیں کی کہ تُو مسلح سے ہٹ جا پیچھے جماعت نہیں تُو کرا سکتا کسی باریں دے جا سننی مجدد میں نہیں رہ سکتا باں بے انصاف خطیب ظالم خطیب کے ساتھ لوگ شدت سے پیش بھی نہیں آئے یہ سارے وہاں واقعات ہو گئے ہیں مجدد کے لفظ پڑھوں یا چوموں مجدد صاحب فرماتے ہیں یہ کہتا ہے کہ از شرائط خطبہ نیست کہنے لگے اگرچہ از شرائط خطبہ نیست وہ لیکن از شائرِ اہلِ سنت آپ نے فرمایا روندہ علمان کسے بے دین درست دے پڑے ہوئے اوہ گدے خلافہِ راشدین تو نہ لینا اگرچہ خطبے دی شرط نہیں سننی دی نشانی ہے از شائرِ اہلِ سنت مجدد صاحب نے کہا اب آپ نے ٹیسٹ لینا ہے خطیبوں کا اور اگر آگے سے کوئی اکڑے مجدد صاحب کہتے ہیں اس کے بارے میں حکم کیا ہے فرمایا ترک نہ کھلد آراب آمد ایک تن بھول کے رہ جائیں جان بوجھ کے جو خلافہِ راشدین کے نام نہ لے وَتَمَرُّد سرکشی سے جو خلافہِ راشدین کے نام نہ لے مجدد صاحب کہتے ہیں دلش مریض اس کا دل اس کا دل اس کا دل اور وَبَاطِنِش خبیر اس کا باطن اب میں زمانہ پہلے کا ہے مگر یہ جو حال آج جن لوگوں کا ہے ان کا نام لے کر مجدد صاحب کی بارت پڑھوں گا وہ شاگرد ہو ریاض شاہ کا وہ شاگرد ہو عبدالقادر شاہ کا وہ شاگرد ہو امین الحسنات شاہ کا وہ شاگرد ہو تاہر القادری کا مجدد صاحب کہتے ہیں اگر رکڑ کے نام نہیں لیتا تو پھر کیا فتوہ ہے دلش مریض وَبَاطِنَش خبیر اس کا دل مریض ہے اور اس کا باطن اور اس کا باطن یہ وجہ ہے کہ مجھ پہ ایف آئی آر کٹی تھی یہ پلاننگ کافی پہلے کی تھی اور انہیں یہ پتا تھا اگر یہ زندہ ہوا تو ہمیں نکب نہیں لگانے دے گا یہ پری پلان سے جھوٹا الزام لگایا گیا اور مطالبہ 295 سی کا کیا گیا کہ اگر یہ پھندے پہ لگا تو کون ہمیں روکے گا میں کہتا ہوں ظالمہ ہر طرف جلالی بولیں گے تم کتنے جلالی پکڑو گے